اسلام علیکم کلاس امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے سموگ کی وجہ سے ہم اپنے اولین کلاسز کے ذریعے اپنے پڑھائی کے سلسلے کو جاری رکھیں گے سموگ چونکہ ایک خطرناک مسئلہ ہے فضائی علودگی یعنی کہ سموگ اس سے بچنے کے لیے جو آپ تدبیر اپنا سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ سیادہ سے زیادہ گھر رہیں اور گھر سے باہر جانے کی صورت میں پروپرتو پر ماسک لیں اور اپنے آپ کو کور رکھیں تو سیونت بی کلاس آپ کی ترجمہ قرآن مجید کی صورت تاہا جو ہم نے پچھلی اس کی نائن سے تھرٹی نائن آیات کی وضاحت کی آج کے اس لیسن میں ہم صورت تاہا کی چالیس سے پچاس تک کی آیات کی وضاحت کریں گے صورت تاہا قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم صورت ہے جو ہمیں اللہ کے پیغمبروں کی جد و جہد اللہ کی ہدایت اور اس کے بندوں پر اس کی خاص رحمت کو سمجھنے کا موقع دیتی ہے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ہم نے اہم واقعات اور اللہ کے انعامات کا دیکھا تو آج ہم آیات چالیس سے پچاس کی وضاحت کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ذرا نائن سے تھرٹی نائن تک کی جو آیات ان کا مقصر خلاصہ دیکھ لیتا ہے کہ ہم نے پڑھا کیا اور سیکھا کیا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے جو عظیم واقعات تھے وہ بیان کیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پر آگ دیکھی اور روشنی حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا اور سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دیکھا کہ انہیں نبوہ سے نوازا اور ان کے ایمان کو موجزات کے ذریعے مضبوط کیا جیسے کہ لٹھی کا سامپ میں تدیل ہونا اور ہاتھ کا چمکتا ہوا ہونا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس اپنی توحید کی دعوت دینے کا حکم دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کا سینہ کو شادہ کریں ان کا کام آسان کر دیں اور ان کے بھائی حارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنائیں اللہ نے انہیں تسلی دی اور ان کے مشن کے لیے خاص مدد فرام کی تو آج ہم نے آیات چالی سے پچاس تک کی جو تفصیلی وضاحت کرنی ہے جن میں ابھی ہم آیت دیکھتے ہیں آیت نمبر فورٹی جس میں فرمایا گیا ہے کہ یاد کرو جب تمہاری بہن چل رہی تھی پھر اس نے کہا کیا میں تمہیں ایسے شخص کا پتہ نہ دوں جو اس بچے کی پرورش کرے اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو ان کے بچپن کی انعمات یاد دلاتے ہیں فیرون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کی بہن کو وسیلہ بنایا اور وہ اپنی والدہ کے پاس واپس پہنچ گئے اللہ نے یہ واضح کیا کہ ان کی بچپن کی آزمائشیں دراصل ان کی عظمت کی بنیاد تھی تو اس آیت سے دیکھا جائے کہ ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ یہ آیت میں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور آزمائشیں دراصل ان کی تربیت اور انعام کا ذریعہ بنتی ہیں سیکنڈ آیت ہماری ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنے لیے تیار کیا ہے تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور میری یاد میں گھتائی نہ کرنا تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ ان کی تربیت خاص طور پر اللہ کے مقصد کے لیے کی گئی ہے اللہ نے انہیں اور ان کے بھائی حارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فیرون کے پاس جائیں اور اسے توحید کی دعوت دیں تو اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو ان کی ذمہ داریوں کی جو یہاں دانی کروائی گئی کہ اللہ کی ہدایت کو دوسرے تک پہنچانا امبیاء اور مقلس بندوں کی اولین ذمہ داری ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ پھر اس کے پاس جاؤ اور کہو ہم دونوں تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں پس ہمارے ساتھ بن اسرائیل کو بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے تو فیرون کے رب کے متعلق جو اس کا سوال تھا تو حضر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور یہی رہنمائی فرمانے والا ہے تو یہ تھی ہماری فورٹی سے ففٹی تک کی آیات جس میں ہم نے اللہ کی ودانیت اور تکلیق کی عظمت کے متعلق دیکھا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی حکمت اور قدرت کے تہہت ہے اللہ کی رحمت اور حفاظت ہمیشہ اس کے مقلس بندوں کے ساتھ ہوتی ہے اور دین کی دعویٰ دینے میں نرمی اور حکمت بنیادی اصول ہیں اور اس میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ کی ودانیت کا پیغام ہر انسان کے لئے ہے چاہے وہ کتنی سرکشی کرے اللہ پر بھروسہ اور اس سے مدد ماغنا مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے